بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میرا نام تہمینہ ہے میری بہن کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا اللہ نے اس کو صرف ایک ہی بیٹا دیا تھا اور آج کل وہ اپنے اس بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھی میری شادی بھی ہو چکی تھی اور میری صرف بیٹیاں ہی تھی اس لیے مجھے بھی میرا بانجا احمد بہت ہی زیادہ پیارا تھا میں اسے بہت محبت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ اس کی شادی میری بڑی بیٹی کے ساتھ ہو جائے ویسے میری بڑی بیٹی اس سے پانچ سال چھوٹی تھی یعنی کہ پندرہ سال کی تھی اور وہ بیس سال کا تھا لیکن میری بہن کہتی تھی کہ بیٹی کو اٹھانہ سال کا ہونے دو اس کی کونسی عمر نکلتی جا رہی ہے دونوں کی شادی کروا دیں گے لیکن آج کل جو اس لڑکے کی حرکتیں تھی میں تو کافی پریشان ہوگی تھی بلکہ سب پریشان تھے کیونکہ وہ پچھلے دو مہینے سے کوئی عجیب سی حرکت کر رہا تھا اس کا وہی رہن سہن وہی طور طریقے تھے جو کہ اس عمر کے لڑکوں کے ہوتے ہیں اس کی عمر بیس سال تھی اس نے اپنی پرہائی مکمل کر لی تھی اور آگے پڑھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ خاندانی کاروبار تھا وہی سمبالنا تھا اس نے گربی ان لوگوں کا اپنا تھا اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے جیسے کہ یہ ایک نارمل فیملی ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ باہر آنا جانا اور گھر میں کوئی تنگی کا محول بھی نہیں تھا میرا بہنوئی بھی بہت اچھا انسان تھا ان کی گھر میں بہت ہی کھلا محول تھا بلکہ کبھی کبھی مجھے ہمارے گھر کا محول تھوڑا تنگ لگتا تھا اس لیے میں کہتی تھی کہ یہ گھر میری بیٹی کے لیے بالکل مناسب ہے اور میں بہت خوش ہو جاتی اگر یہاں اس کی شادی ہو جاتی لیکن آج کل جو حرکتیں ہو رہی تھی اس کے بعد میں سوچنے پر مجبور تھی اور میرا شہر تو پہلے ہی اس رشتے کے خلاف ہے کیونکہ وہ اپنے بائی کے بیٹے کے ساتھ ہماری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا اس لیے اسے تو وجہ مل گی تھی وہ روز مجھ سے پوچھتا تھا کہ کوئی تبدیلی آئی ہے ٹھیک ہوا ہے وہ لڑکا اور میں کہتی تھی کہ نہیں دراصل میرا بانجا پچھلے دو مہینے سے گھر کے کمرے میں بیٹ گیا تھا اور وہیں پر بیٹا رہتا تھا وہ کہیں باہر آتا جاتا تھا نہ کسی سے بات کرتا تھا کھانا بھی اندر ہی کھاتا تھا لیکن ٹھیک طرح سے نہیں کھاتا تھا اور باقی پورا دن جاگتا رہتا تھا عجیب بات یہ تھی کہ اس کمرے کے اندر سوائے ایک بستر کے اور کچھ بھی نہیں تھا ہمارے خاندن میں ایک لڑکا تھا جو اسی طرح ہی کمرے میں بیٹا رہتا تھا لیکن اس نے کمرے میں کمپیوٹر رکھا ہوا تھا اور وہ پورا پورا دن ویڈیو گیمز کھیلتا رہتا تھا لیکن وہ کمرے سے باہر بھی نکلتا کھاتا بھی تھا لوگوں سے بات بھی کرتا تھا اور گیمز بھی کھیلتا تھا یہ بھی دراصل بری بات ہے اگر حد سے زیادہ کھیلی جائے لیکن یہاں پر تو اس کا کمرہ بالکل ہی خالی تھا نہ کوئی کمپیوٹر تھا نہ ہی اس طرح کی ایکٹیوٹی وہ کر سکتا تھا کہ پورا دن ویڈیو ہی کرتا رہے بلکہ مجھے جب اس کی ماں نے یہ بتایا کہ اس کے پاس اس کا موبائل بھی نہیں ہے وہ بھی یہ باہر رکھے گیا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ کہاں پڑا ہوا ہے اس کی بیٹری ختم ہوگی ہوگی اور وہ ایسے ہی پڑا ہوگا یہ بات بھی بڑی حیران کن تھی پھر وہ اس کمرے میں کر کیا رہا تھا یا تو وہ پورا دن سوتا رہتا تھا ایسا بھی نہیں تھا وہ پورا دن جاگتا رہتا تھا اس بار میری بہن بہت زیادہ پریشان تھی گھر میں دو تین دفعہ قرآن خانی کروا چکی تھی پہلے ایک مہینے تو اس نے یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنے دی کیونکہ آج کل محول بڑا خراب ہے لوگ بات کا بتنگر بنا دیتے ہیں یہ بات اگر باہر نکل جاتی تو پتہ چل جاتا سب کو اور سب یہی کہتے کہ لڑکے کو جنبوت آسے بھا گیا لڑکا پاگل ہو گیا ہے اسی لیے وہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس کا ایک ہی بیٹا تھا لیکن پھر میں تو اس کی بہن تھی اور دوسری گلی میں رہتی تھی اسی لیے آنا جانا لگا رہتا تھا پھر میں نے اسے پوچھی لیا کہ جن بھی آتی ہوں احمد کہیں نظر نہیں آتا اس سے ملنے کے لیے ہی تو آتی ہوں میں پھر اس نے مجھے گہری بات بتا دی اور رونے لگی اب اس بات کو دو مہینے ہو گئے تھے ایک عورت نے کہا کہ اس کے اوپر کسی کا سایا ہے اس لیے آپ علاج کروائیں ہم لوگوں نے یہ بھی کیا ہم لوگوں نے اس کے پینے کے پانی میں تفیز گول کر دیئے جو کھانا اس کو دیا جاتا تھا اس کے اوپر دمترود کر کے دیا کمرے میں اگر بتیاں بھی لگائیں لیکن ویسے ہی اس کے کمرے میں سے خافی بدبو آتی تھی کیونکہ وہ نہ ہاتھا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور ہم لوگ اس بات پر پہنچ گئے کہ اس پر کسی آسیب کا سایا نہیں جبکہ کوئی بھی اگر اس بات کے بارے میں سنتا تو وہ یہی کہہ تھا کہ چاہید کسی آسیب کا سایا ہے یا پھر یہ خود کو اسی طرح کا کام کر رہا ہے یہ اندر بیٹھ کر کوئی چلہ وغیرہ تو نہیں کاٹ رہا لیکن وہ لڑکا اس طرح رہا تھا ہی نہیں وہ دو چیزوں پر بھروسہ ہی نہیں کرتا تھا نئی زمانے کا لڑکا تھا اسے کیا پتا کہ کون سے چلہ ہوتا ہے کیسے کیا جاتا ہے اور وہ کیوں یہ سب کچھ کرتا ہے اسے کس چیز کی خمی تھی لیکن یہ بات صاف ہوگی کہ کسی بہت آسیب کا معاملہ بلکل بھی نہیں ہے بہن میری بہت زیادہ پریشان تھی جگہ جگہ سے لوگوں سے بات کرتی رہتی تھی پھر میں نے اپنی ایک دوز سے رابطہ کیا جو کہ دماغ کی ڈاکٹر تھی اس نے کہا کہ یہ کوئی دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے جس سے شیزوفرینیا کہتی ہیں اس کی علامات بھی بلکل ایسی ہوتی ہے جیسے تم بتا رہی ہو انسان ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے نہاتا تو بلکل بھی نہیں ہے یہ جو تم کہہ رہی ہو کہ نہ آنے کے لئے انکار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے اس بات پر تو میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوگی کہ دماغی بیماری وہ بھی اتنی بڑی یہ چھوٹی بیماری نہیں تھی اس کے مریض تو بلاخر اس مقام تک پہنچ جاتے تھے کہ ان کو رسی سے باندھ کے رکھنا پڑتا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے خاندان کے کلوتے بچے پر اس طرح کے حالات آ جائیں میری بہن کے دل پر کیا گزرتی اس نے تو بڑی منتوں مرادوں سے اس کو حاصل کیا تھا اور ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد وہ کبھی ماں بھی نہیں بن سکتی ایسے میں اس کا دل ٹوٹ کر ہی رہ جاتا مجھے یہ بات ٹھیک لگ رہی تھی کیونکہ جیسا میری دوست بتا رہی تھی اس کی عرکتیں وہی تھی لیکن اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے ڈھر رہی تھی پھر بھی سوچا کہ بات تو کرنی ہے بہن ہے میری کوئی میری بابی تو نہیں ہے جو گصہ کر جائے گی بات کر دی وہ گصہ ہو گئی کہ تم کیا کہہ دی ہو کہ میرا بیٹا پاگل ہے میں نے کہا کہ دیکھو جاہلوں کی طرح پیش مت آؤ جو ہر دماغ کی بیماری کو پاگلپنی کہتے ہیں دماغ کی بیماریاں بھی عام بیماریوں کی طرح ہو سکتی ہیں اور ان کا علاج بھی ہوتا ہے دواؤں سے وہ ٹھیک ہو جائے گا تم کیا چاہتی ہو کہ وہ اندر ہی بیٹھا رہے کہ تم اپنے طریقے سے سب کچھ کرنی چکی اس نے کہا کہ ہاں سب کچھ کر لیا ہے منت کی ہے اس کی رو کر دکھایا ہے کہ باہر آجوں کمرے سے لیکن اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا جب میں نے یہ بات کی تو میرا بین ہوئی بھی وہاں بیٹا تھا اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ اسے بلکل بھی پڑھا نہیں تھی اس نے ایک دفعہ بھی کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا کہ جیسے وہ حیران ہے یا وہ پریشان ہے جتنا بیٹا وہ میری بین کا تو اتنا ہی اس کا بھی تو تھا لیکن اس کے چہرے پر کوئی پریشان ہی نہیں تھی وہ تو اپنے موبائل میں مصروف تھا ایسا لگتا تھا کہ سننی نہیں رہا بلاہر میں نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں میں غلط کہہ رہی ہوں تو ان کا رد عمل بہت ہی عجیب سا تھا اس نے کہا کہ آپ اس بارے میں بات کر رہے ہو میں نے تو ٹھیک سے سننا ہی نہیں میری بین نے رونا شروع کر دیا کہ ان کو کوئی پڑھوائی نہیں ہے یہ دیکھ لو آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے میں جب بھی ان سے بات کرتی ہوں یہ کہتے ہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا کسی بات پر گصہ کیا ہوگا کوئی زد لگائی ہوگی کوئی بڑا موبائل یا کوئی بڑا کمپیوٹر مانگ رہا ہوگا لیکن یہ بات میری بہن نے اس سے سو دفعہ پوچھی تھی کہ تمہیں اگر کچھ چاہیے تم سارا کچھ بیچ کر بھی تم کو وہ چیز لاکر دیں گے بس تم اس کمرے سے باہر آجو لیکن اس نے کہا کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے میری بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی دوست کو بلالو کہ وہ آ کر اس کو ایک دفعہ دیکھ لے لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہوگی میں نے کہا کہ مجھ سے فیس نہیں لے گی میرے بہنوں نے کہا کہ لیتی ہے تو لے لے تمہاری بہن کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا ہے وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے لوگوں کے مباب مر جاتے ہیں شوہر بیوی مر جاتی ہے اولاد بھی مر جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ زندگی کے ساتھ چل پڑتے ہیں اس نے کونسا ایسا کوئی دکھ لے لیا ہے کونسا یہ رانجہ ہو کر بیٹھ گیا ہے جھوگی بن گیا ہے ٹھیک ہو جائے گا تم لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے تو وہ اور اس طرح سے پیش آئے گا بینوہی کی باتیں بہت عجیب تھی ان کو واقعی کسی بات کی پڑوا نہیں تھی وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گے اور میری بہن نے رونا شروع کر دیا میں نے کہا کہ تم فکر مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میری بہن نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو بھی تو خاندان میں یہ بات پھیل گئی ہے میں نے کہا کہ اس میں تمہاری غلطی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمیں خاندان سے کیا لینا دینا میں نے اپنی دوست کو بلا لیا وہ بہت اچھی دیماغی ڈاکٹر تھی اس کا ایک گھنٹہ خریدنے کے لیے ہزار افیس دینی پڑتی تھی یعنی کہ واقعی وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار تھی اس نے کہا کہ میں اندر جاتی ہوں اور جا کر بات کرتی ہوں تم لوگ باہر رہو تم لوگ اندر مت آنا علاج کرنے کا اور تشہیز کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے وہ اندر چلی گئی اور ایک گھنٹے تک اندر بند رہی تھی ہم لوگ باہر پریشان بیٹے تھے میں سوچ رہی تھی کہ خدا کرے کہ وہ کہے کوئی ایسی بات نہیں ہے یا پھر یہ جس وجہ سے بھی اندر بیٹا ہے اس نے یہ بات بتا دی ہو وہ باہر آئی اور اس نے ہمیں حیران ہو کر دیکھا پھر وہ بیٹھ گئی اور ہم نے اس کے لئے چائے وغیرہ دکھی ہم نے کہا اب بتاؤ کیا بات ہے تم میری گھنٹے تک اندر تھی تمہاری کوئی تو بات ہوگی اس نے کہا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے یہ سن کر حیران ہوگی میں دلی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر بیماری ہوگی تو علاج ہو جائے گا وجہ تو پتا چل جائے گی لیکن اگر وجہ ہی نہیں پتا چلے گی تو پھر علاج کیسے کریں گے اور وہی بات ہوئی کہ اس نے کہہ دیا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور جو میں نے علامات بتائی تھی وہ نہیں ہے اس کو تو کوئی ایسی ویسی نفسیاتی بیماری بھی نہیں ہے میں نے اس کو ایک گھنٹے تک دیکھا ہے اس سے باتیں کی ہیں اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں تم لوگ اگر اس کو کسی اور کو چیک کروانا چاہتے ہو تو تم لوگ کروا سکتے ہو لیکن میں کہتی ہوں کہ وقت ضائع نہ کرو کیونکہ لوگ اپنی فیس بنانے کے لیے کہہ دیں گے کہ اس کو بیماری ہے جبکہ تمہارا بیٹا بالکل نورمل ہے میری بہن نے کہا کہ اگر نورمل ہے تو پھر کمرے میں کیوں بیٹھا ہے باہر کیوں نہیں آتا اندر بیٹھ کر اس نے اپنی شکل بھی خراب کر لی ہے میری دوست نے پوچھا کہ یہ کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کرتا تو میری بہن نے بتایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے پہلے مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا لیکن میں نے کمرے کی گھرکی میں کھڑے رہ رہ کر اس کو کئی گھنٹے تک دیکھا ہے ساری ساری رات دیکھا ہے بس یہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور ایک نکتے کو گھورتا رہتا ہے نہ کچھ بولتا ہے نہ کوئی عبادت کر رہا ہے نہ کوئی چلہ کار رہا ہے نہ اس کے اوپر کسی کی حاضری ہو رہی ہے کوئی نشہ کر رہا ہے بس یہ چپ چاہ بیٹھا ہوا ہے میری دوست ابھی بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا بہنوئی وہاں پر آ گیا اور اس سے تارک کروایا اس نے کہا کہ اچھا آپ یہ ہیں آپ نے بھی اپنے وقت ضائع کر لیا ہوگا کچھ پتہ چلا آپ کو میں تو ان عورتوں کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے حال پر چھوڑ دیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی اتنا کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا میری دوست نے بھی رخصت لی تسلیدی کی بیماری نہیں ہے باقی اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے جو وہاں پر اس طرح سے بیٹھ گیا ہے لیکن جب رات ہوئی تو مجھے میری دوست کی کول آئی اور اس نے کہا کہ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے میں نے کہا کہ کہیں سچ میں اسے بیماری تو نہیں ہے اور تم نے بہن کو نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو جائے اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے تمہیں یہ کہنا تھا کہ یہ جو لڑکے کا باپ تھا اس کا سگا باپ ہے میں نے کہا کہ ہاں بالکل اس کا باپ ہے کیوں تم کیوں ایسے پوچھ رہی ہو اس نے کہا کہ اس کا رویہ بہت زیادہ عجیب تھا اس کے چہرے پر کوئی فکر نہیں تھی اس کا جوان جہاں بیٹا کمرے میں بیٹھا ہے اور وہ اس طرح سے پیش آ رہا تھا کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے یا تو واقعی اس کو کوئی پڑھوا نہیں ہے یا پھر اس کا باپ نہیں ہے یا اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے وہ اس کا باپ ہی ہے اور اس کو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ فکر بھی ہے ابھی وہ فکر نہیں جتا رہا لیکن بچپن میں اسے کندوں پر اٹھا کر پھیڑتا رہا ہے کیونکہ اس کا ایک ہی بیٹا میری دوست نے کہا کہ پھر وہی بات ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اس کا روئیہ بہت بڑا لگا آپ کی گھر میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کا بیٹا کمرے میں نہ کچھ بول رہا ہے نہ کچھ بتا رہا ہے نہ کوئی ڈوکٹر نہ کوئی حکیم اس کی مدد کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کی حال پر چھوڑ دو اگر وہ اسی طرح کمرے میں بیٹھا رہا اس کو بیٹھ سور بن جائے گا جو کہ ایک جگہ بیٹھنے سے بنتے ہیں اور ان کو نہ سور بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی جلد حراب ہو سکتی ہے اس کا دیماغ حراب ہو سکتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو مار سکتا ہے اگر اس نے اپنے دل میں کوئی بات رکھ لی ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے آج کل کی نسل بڑی زیادہ جذباتی ہے اور یہ تو دو مہینے بھی انہوں نے بہت زیادہ دیر کر دی ان کو تو پہلے ہی کچھ کر لینا چاہیے تھا میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ کیا کریں تو اس نے کہا کہ بس اسے کسی طرح پوچھو بار بار پوچھو اس کو واسط دو اس کو بلاو اس کو کہو کہ بتائے کیا بات ہے اس کے سامنے رہو اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرو کہ تم میں بھی بتاؤ نہیں تو ہم خود کو کچھ کر لیں گے اسی طرح یہ بات سامنے آسکتی ہے ورنہ نہیں آسکتی میں بہت زیادہ پریشان ہوگی ایک دن پھر سے گھر گئی تو جانے سے پہلی میرے شوہر کے ساتھ لڑائی ہوگی اس نے کہا کہ کیوں بار بار جاتی ہو اور لڑکا پاگل ہو گیا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تم لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہو میں نے اپنے شوہر کا اور اپنے بہنوئی کا رویہ اپنے سامنے رکھا میرے شوہر کا رویہ تو ایسے ہی ہونے والا تھا کیونکہ ان کو اس بچے سے کوئی سروکار نہیں تھا لیکن میرے بہنوئی کا یہ رویہ واقعی خطرناک تھا کیونکہ وہ اس کا سگا باپ تھا جب میں گھر گئی تو میرا بہنوئی کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور بہت ہی زیادہ جیب طریقے سے بات کر رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ کسی عورت سے بات کر رہا ہے ہم لوگ بھی کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے ہماری اولاد جوان ہو چکی تھی میں پتہ تھا کہ جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے چہرے کے کیا تاثرات ہوتے ہیں جب آپ اپنے امی ابو سے بات کرتے ہیں تو آپ کی چہرے کے تاثرات اور ہوتے ہیں جب کسی دوست سے بات کرتے ہیں تو اور طرح سے بات کرتے ہیں اور جب کسی سے کوئی خاص بات کی جاتی ہے تو چہرے سے مسکراہت غائب نہیں ہوتی یہ بات کسی کو بھی پتا ہے مجھے دیکھتی ہی وہ طورہ سا گھبرا گیا فون لے کر گھر سے باہر چلا گیا میں نے اپنی بہن کو اپنی دوست کی باتیں بتا دی اس نے کہا کہ یہ سب ایک طرف ہے مجھے اس کے باپ سے فیلحال کوئی مسئلہ نہیں بس میرے بیٹی کو کسی طرح ٹھیک کیا جائے میں نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے اور وہی آخری ہے بس تم میرے ساتھ چلو اور پہلے وضو کر لو ہم دونوں نے وضو کر لیا قرآن پاک اٹھا لیا ہم لوگ کمرے میں چلے گے وہ ہمیں دیکھ کر حیران ہو گیا ہم نے کہا یہ دیکھو اللہ کی کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں اور اس سے زیادہ مقدس چیز اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے تمہیں اس کتاب کی قسم ہے کہ تم یہاں کیوں بیٹے ہو آج ہمیں بتا دو اگر ہم تمہاری مدد کر سکے تو ہم ضرور کریں گے اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اور ہم اسے روتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گے پھر اس نے ایسی بات کی کہ ہماری حیران کی کیوں انتہا نہ رہی اس نے کہا کہ اگر میں اس کمرے سے باہر چلا گیا تو میری ماں کو طلاق ہو جائے گی ہم لوگ حیران ہو گے ہم نے کہا کہ کیا مطلب ہے وہ رونے لگا اپنی ماں کے گلے لگیا میری بہن بھی رونے لگی میری آنکھوں میں بھی آنسو آگے ہم نے اسے کہا کہ پہلے وہ نہا کر آئے اس نے ہماری ساری باتیں مان لیں وہ نہا دو کر آیا پھر اس نے کھانا کھایا اور ہم وہیں پر بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اب بتاؤ کیا بات ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا کہ ایک لڑکی ہے محلے میں اس کا نام ماریا ہے میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے جان بھی دے سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے میری بہن نے کہا کہ یہ بات تو مجھے کیوں نہیں بتاتے کیا اس کی ماں انکار کر رہی ہے یا اس کا باپ نہیں مان رہا ہے تو مجھے تو بتا دے تھے میں ان کے پاؤں پکڑ لیتی لیکن تمہارا رشتہ وہیں پر کرواتی تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے وہ لوگ ریشتہ کرنے کے لیتیار ہے میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے وہ لڑکا پھر سے رونے لگا اس نے کہا کہ اگر میں اس کمرے سے باہر چلا گیا تو میری ماں کو طلاق ہو جائے گی میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں جس کا نام ماریہ ہے اس کی ماں کو طلاق ہو جائے وہ گربی برباد ہو جائے گا یہ گربی برباد ہو جائے گا میری زندگی برباد ہو جائے گی ماریہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے گی اور کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ہم نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سچ مچ کہانیاں بنا رہا ہے اور واقعی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیونکہ مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ اس بیماری میں مریض بہت زیادہ کہانیاں بناتا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری دوست سے کوئی غلطی ہو گیا ہے اور یہ لڑکا واقعی پاغل ہے میری بہن نے کہا کہ چاہے دھر ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے آسمان گرتا ہے گر جائے کیامت آتی ہے آ جائے تو بس مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے اس نے کہا کہ میں اور ماریا ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ کر جوس پی رہے تھے جبکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ مجھے بابا نے دیکھ لیا ہے میں نے انہیں بتایا کہ یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے اور یہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے اچھے لوگ ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ان کے گر رشتہ بیج دیں میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے بابا نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ رہتی دنیا تک نہیں ہوگا اس نے انکار کیوں کیا وہ کون ہوتا انکار کرنے والا اور کیا مسئلہ ہے میری بہن کو ان لوگوں کے بارے میں پتا تھا کیونکہ وہ ہماری گلی میں ہی رہتے تھے میری بہن کو سمجھ آگی کہ کس لڑکی کی بات ہو رہی ہے اور اس نے آتے جاتے اس لڑکی کو دیکھا بھی ہوا تھا وہ واقعی بہت خوبصورت تھی احمد نے کہا کہ یہی بات میں نے اپنے بابا سے ہزار دفعہ بولی ان کے پیچھے پیچھے پھیرتا رہا انہوں نے کہا کہ اپنی ماں سے بات بھی نہ کرنا کیونکہ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی میں نے پھر بھی اپنی زدنی چھوڑی اور میں نے کہا کہ میں ہمی کو بتا دوں گا اور پھر انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو کہ ہم سب کے لئے موت کا فرمان ثابت ہوگی میری بہن نے کہا کہ بتا دو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس نے ہمیں بتایا اس نے کہا کہ دراصل بابا کا ماریا کی ماں کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ لوگی دوسرے کے ساتھ دو تین سال سے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ماریا کا باپ اس شہر میں نہیں ہوتا دوسرے شہر میں کام کرتا ہے بابا اس گھر میں بار بار جاتے ہیں یہ بات بابا نے اپنی سبان سے بھی قبول کر لی انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہیں یہاں رشتے کی بات کرو گے تو یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ ہم دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہیں تمہاری ماں کو پتا چل جائے گا اور اس کے شہر کو بھی وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور میں تیری ماں کو طلاق دے کر اسی کے ساتھ شادی کر لوں گا اور پھر تم دونوں کی شادی بلکل بھی نہیں ہونے دیں گے یہ بات اس کی ماں کو بھی پتا ہے اس کے باپ کو ماریا نے بتایا میرے بارے میں وہ شادی کروانے کو تیار ہے وہ کہتا ہے میں عید پر آؤں گا تم دونوں کی شادی ضرور کروانگا لیکن اس کی ماں بھی میرے باپ کی طرح میں سب کچھ کر رہی ہے میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو جائے لیکن میں ماریا کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ بار بار مجھے فون کر رہی تھی میسج کرتی تھی پوچھتی تھی کہ کیا بات ہے میں اسے ملنے کے لئے کب آؤں گا لیکن میں اسے بھی بتا نہیں سکتا تھا اور میں لڑ نہیں سکتا اس لیے میں کمرے میں بیٹھ گیا تھا کہ بس میرا یہاں بیٹھ جانا ہی مناسب ہے یہی بیٹھے بیٹھے میری جان نکل جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میری بیہن اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا ہم لوگ بھی بہت ایران تھے اس نے کہا کہ تیری خوشیاں برباد نہیں ہونے دوں گی تیرے باپ کے نجائز تعلقات کے لئے تو بلکل بھی نہیں تم اس کمرے سے باہر نکل جاؤ عید آنے میں دو مہینے باقی ہم لوگوں نے صبر سے گزارے اور لڑکی کا باپ آ گیا رشتے کی بات کر دی اس نے بھی رشتہ قبول کر لیا لیکن اس کی بیوی نے اختلاف کیا اور جب اختلاف کیا تو ہم نے اس کو ساری سچائی بتا دی اور میری بہن نے اپنے شوڑ کو بھی کہہ دیا کہ مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے اب اگر تم چاہتے ہو کہ میں خود تمہیں چھوڑ کے نہ جاؤں تو اس عورت سے ملنا جنلا بند کر دو اور بیٹے کی شادی ہونے دو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اپنے نجائز رشتے کے لئے بیٹے کو بلیک میل کیا اس کے مصوم دماغ کے ساتھ کھیلتے رہے اس کو ٹورچر کیا اور وہ بیچارہ اس کمرے میں بیٹھا رہا ابھی تو میرے بینوئی کو کوئی پڑھوائی نہیں تھی کیونکہ اس کو ساری بات کا پتا تھا میرے دوست نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ یا تو یہ اس کا باپ نہیں ہے یا پھر یہ سارے معاملے کے بارے میں جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اس لئے یہ اتنا مطمئن ہے میرا بینوئی شرمندہ ہو گیا اور صرف اپنے بیٹے کے سامنے ہی اس کو ٹورچر کر سکتا تھا میری بین کے سامنے خموش ہو گیا کیونکہ اس سے پتا تھا کہ یہ بات سارے خاندان میں پھیل گئی تو بہت بیستی ہوگی اس لڑکی کے گھر میں بھی لڑائی جگڑے ہوں گے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا لیکن شادی کی بات ہوگی اور نکاح کروا دیا گیا رخصتی تین مہینے کے بعد کرانے کا ارادہ ہوا جب دونوں خاندان تیاری کر لی تو میری بین نے کہا کہ ایل کی اولاد ملی مجھے اور ساتھ یہ خبر بھی کہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تو بس اسی میں میں نے اپنا سارا وقت گزار دیا اس کا خیار رکھتی رہی شوہر پر دھیان نہیں دیا شاید اسی وجہ سے اس نے دوسرے راستے اختیار کر لی لیکن غلط کام تو غلط ہوتا ہے اس کے پیچھے جتنی بھی بڑی وجہ ہو اسے یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب وہ شرمیندہ تھا اور اس کی میری بین کے سامنے کوئی عزت نہیں تھی میں چاہتی تھی کہ احمد میرے گھر کا دماد بنے اور میری بیٹی سے شادی کرے لیکن یہ بات میں نے کبھی اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کی اس لئے اس کے دل میں محبت کا جذبہ نہیں تھا مجھے تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا کہ وہ میرے گھر کا دماد نہیں بن سکا کیونکہ بچپن سے میں نے یہی سوچا تھا لیکن میں خوش تھی کہ اس کو اس کی خوشی مل گی اور اب وہ ایک اچھی اور نورمل زندگی ازارہ ہے وہ بیچارہ بہت ہی جذباتی اور مصوم تھا ماں کا لادلہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا جب اس کے باپ نے کہا کہ تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا تو اس کی مصومت سے دماغ میں یہی سوچا کہ وہ یہی سب کرے لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے لیکن میں اسے اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر سمجھتی تھی ابھی بھی اس کے لئے دعا کرتی ہوں دوستو آج کی سچے واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگا کیجئے گا اور ایسی ہی سبق موز کہانیوں کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیچے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نگے بان